ایمی وے ایمی وے ہر جگہ چھا رہا ہے جی ہاں دوستو ایمی وے بانٹھائی کا ریسنٹلی ریپ سونگ ریلیز ہو چکا ہے جس کا نام ہے جلاد اسے سن کر کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ ایمی وے بانٹھائی نے اپنی ایکس کو ڈس کر دیا ہے ایمی وے بانٹھائی اس سونگ کے شروع میں کہتے ہیں کہ یہ گانا سارے مردوں کے لیے لیکن کہیں نہ کہیں وہ تمام مردوں کا سہارہ لیتے ہوئے اپنی دل کی بات کہہ رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایمی وے کی ایکس مکتا کے بارے میں اگر ہم مکتا کے پچھلے چار پانچ سونگ سنیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ایمی وے بانٹھائی کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور انہیں ڈس کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایمی وے نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اور اپنی ایکس مکتا کو کوئی رپلائی نہیں دیا 28 نومبر 2018 کو مکتا ریلیس کرتی ہے اپنا سونگ سب بکواس ہے آئیے دیکھتے ہیں اس میں مکتا نے کیا کہا دل اور شکل دونوں ان کے کالی ہپ ہپ کے نام پہ یہ بس گاریں کبالی دیکھا آپ نے ڈائریکٹلی ایمی وے بانٹھائی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ نومبر 2018 میں رفتار اور ایمی وے بانٹھائی کی درمیان فائٹ چل رہی تھی انہیں دنوں ان کی یہ ویڈیو سامنے آتی ہے مکتا 20 جنوری 2019 کو ایک اور سونگ ریلیس کرتی ہے جس کا نام ہے سچ کا سامنا ہاں کب تک باغنا تو کرنا سچ کا سامنا یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا اس کے بعد 10 اپریل 2019 کو اپنا سونگ اوقات میں رہ ریلیس کرتی ہے جسے سن کر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مکتا ڈائریکٹلی ایمی وے کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو دیکھا آپ نے مکتا کس طرح اپنے ایک سونگ کے بعد دوسرے سونگ میں کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی ایمی وے کو ٹارگٹ کر رہی ہے لیکن اس کے باوجود ایمی وے نے کوئی رپلائی نہیں دیا 9 جون 2019 کو مکتا کا ایک سونگ ریلیز ہوا جس کا نام ہے بھوال مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایمی وے بنٹائے کا سونگ جلاد مکتا کے سونگ بھوال کا رپلائی ہے مکتا کے سونگ بھوال میں ایسا کیا ہے کہ ایمی وے کو رپلائی دینا پڑا آئیے دیکھتے ہیں کیا کہتی ہیں مکتا اپنے بھوال سونگ میں ایک ٹی وی پہ بھی کھول ڈالا نکلی لو کو بول ڈالا راکھ تیرا جھول سالا سیکھ لے دوڑا رائم لالا مجھ سے بھیڑے گا ٹکڑوں میں گھر جائے گا راکھ نہیں انگار ہوں چھوٹے ہی چل جائے گا کیا بوئے گا کیا پائے گا تو جگرما کچھا کھائے گا سکھوں پر توپلا ہے چھوٹے سکھ کے ہی گھر لائے گا کیوں یہ بھوال ہے ہاں سکھوں پر توپلا ہے چھوٹے سکھ کے ہی گھر لائے گا یہ سن کر ایمی وے بنٹائے سے خاموش نہ رہا گیا اور اس نے جلاد کی صورت میں مکتا کو جواب دینے کی کوشش کی سٹارٹنگ میں ایمی وے بنٹائے کہتے ہیں کہ یہ سنگ تمام مردوں کے لیے لیکن بیچ میں جا کر ہم اگر لائنس پر غور کریں تو ہمیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ایمی وے بنٹائے مکتاز کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کر رہے ہیں اگانہ سارے مردوں کے لئے ایسا لگ رہا ہے کہ ایمی وے بنٹائے نے اپنے سونگ کے ذریعے کرارہ رپلائے دینے کی کوشش کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ مکتا اپنی نیکس فیڈیو میں کیا کرتی ہے اگر تو کچھ الگ ہوا یا ایسا فیل ہوا کہ ان دونوں کی درمیان جو ایک چھپی ہوئی لڑائی ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے تو ٹیک اسی طرح ایک جنگ شروع ہو جائے گی جس طرح ایمی وے اور رفتار کے درمیان ہوئی تھی اس کے بارے میں لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سب ڈراما تھا ویوز کے چکر میں یہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے لیکن اس بات سے ایمی وے اور رفتار نے دونوں نے انکار کیا اور کہا کہ ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ سچ تھا یاد رہے کہ اس وار میں ایمی وے کو بہت فائدہ ہوا تھا ایمی وے کی سبسکرائبر اور ویوز بہت بڑھ گئے تھے اب اگر مکتا اور ایمی وے کی درمیان ریپ وار یا ایک دوسرے کو ڈس کرنا سٹارٹ ہوتا ہے تو فائدہ مکتا کو ہوگا کیونکہ ایمی وے آلریڈی فیموس ہو چکے ہیں اور ان کے ویوز میلینز میں آتے ہیں جبکہ مکتا ابھی اتنی فیموس نہیں ہے اگر یہ اپنی ویڈیوز میں ایمی وے کو ڈس کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ ایک اور ڈراما سٹارٹ ہو گیا ہے خیر یہ تو ان کی آنے والے ویڈیوز سے ہی پتا چل سکے گا آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ مکتا اور ایمی وے کی درمیان کیا ایک چھپی ہوئی وار چل رہی ہے کیا وہ آنے والے دنوں میں ایک دوسرے کو کل عام ڈس کر رہے ہوں گے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کو دیتے ہیں رییکشن ریویوز اینڈ نیوز